بسم اللہ واللہ و اکبر لیکن یہ ہاتھ کو چوبنا ثابت نہیں ہاتھ جب اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاتھ کو چوبنا ثابت نہیں صرف اشارہ کر لیں اور تواف شروع کر دیں بسم اللہ واللہ و اکبر کہے گے اچھا بیچ میں دو تین باتیں رہ گئی ہیں اس کو یاد رکھئے گا کہاں ہم پہنچے ہیں احرام کے تعلق سے میں بتا دوں خواتین کو کہ مردوں نے تو سارے سے لے ہوئے کپڑے اتار دیئے اور تہبند اور چادر پہن لیا خواتین کا احرام ان کا اپنے لباس ہے الگ سے کوئی سپیشل چیز نہیں ہے خواتین کیلئے جسے وہ کہیں احرام اور احرام اس کپڑے کا نام نہیں بلکہ یہ علامت ہے احرام نام ہے نیت کا جب ہم نے مقات سے نیت کر لی عمرے کی تو ہم اب احرام میں داخل ہو گئے اب ہم پہ پابندیاں ہیں کئی ساری مثلا ہم شکار نہیں کر سکتے شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے درخت نہیں کٹ سکتے توڑ نہیں سکتے اسی طرح ناخون نہیں کٹ سکتے بال نہیں کٹ سکتے جسم کے جو بال کٹے جاتے ہیں وہ نہیں کٹے جائیں گے یہ ان سب چیزوں میں پابندیاں لگ گئی خوشبو نہیں لگا سکتے حتیٰ کہ خوشبو کا سابون بھی استعمال نہیں کر سکتے یہ ساری پابندیاں احرام کی حالت میں نکا نہیں کر سکتے حالانکہ نکا کون کرنے جا رہا ہے وہاں لیکن پابندی ہے کہ نکا نہیں کر سکتے رشتہ بھی نہیں کر سکتے یہ ساری پابندیاں اور یہی پابندیاں خواتین کے لئے بھی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ بھی قائم نہیں کر سکتے پابندی ہے احرام کی حالت میں خواتین کو اپنا چہرہ چہرے پر یہ والا نقاب نہیں لگانا ہے جو آپ لگائے بیٹھیں ہیں یہ والا نقاب بلکہ دوبتہ آپ کا اوپر سے ایسے کر لے غیر مردوں سے اپنے چہروں کو چھپانے کے لئے اوپر کا جو دوبتہ ہے سر کے اوپر اسے ایسے لٹکا سکتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہمارے سامنے غیر مرد آتے تھے تو ہم اپنا دوبتہ ایسے کھسکا لیتے تھے اب ظاہر ہے اس زمانے میں تو تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے تواف میں کتنے سو لوگ بھی نہیں ہوتے ہوں چند لوگ رہتے تھے آج تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں حرب میں تو اس لئے بہتر ہے کہ خواتین اپنے اوپر کا دوبتہ جو ہے اس کو رکھیں تاکہ ان کو وہ مکمل پردے میں رہیں تو باقی یہ احرام کی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی اس کے علاوہ خواتین کے لئے ایک خاص مسئلہ کہ مان لیجے اگر ان کو مہینہ شروع ہو گیا احرام کی حالت میں ہیں اور راستے ہی میں مکہ پہنچنے سے پہلے یا مان لیجے سفر سے پہلے ہی ایک دو دن پہلے شروع ہو گیا مہینہ تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں گولیا کھا لے تو ڈاکٹر اگر مشورہ دے اور یہ کہے کہ اس کا نقصان نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ پڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر گولیا کھانے سے بچنا چاہیے اور آپ مقات سے احرام باندھ لیں نیت کر لیں مکہ جا کر ہوتل میں رہیں آپ کو ابھی عمرہ کے لئے تواف نہیں کرنا ہے نماز تو معاف ہے اس پیریٹ میں جب پاک صاف ہو جائیں نہا دھوگا پھر جا کر تواف اور سائی کر کے عمرہ کے ارکان ادا کر لیں آپ کو عمرہ مکمل ہو جائے تو یہ خواتین کے لئے یہ مسئلہ میں نے ارس کیا ہے کتابوں میں آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا تو ہمیں تواف شروع کرنا جو پہلا تواف ہے یہ عمرہ کا تواف اسے تواف قدوم بھی کہتے ہیں اس میں ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ جو ہماری احرام کی چادریں ہیں جو ہم نے اوپر ایک چادر پہنی ہے اس میں سے ہمیں سیدھا کندھا کھول لینا ہے بغل کے نیچے سے لاکر ایسے ڈال لی جائے اور پہلے تین چکروں میں ایک عمل ہے رمل رامیم لام رمل اس کا معنی ہے تھوڑا یعنی قریب قدم کر کے اور تھوڑا دوڑ کے چلیں بہت ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلیں دوڑنے کا معنی نہیں کہ بھاگنا شروع کرتے کچھ لوگ بھاگتے بھی ہیں وہاں پہ تو بھاگنا ٹھیک نہیں ہے تھوڑا تھوڑا اور ہم ایسے گھومیں گے رکنے یمانی تک آئیں گے اسی پوزیشن میں اور پھر نورمل چال چلیں رکنے یمانی ابھی آپ نے جیسے پوچھا حجرِ اسود سے پہلا والا کونہ رکنے یمانی کی اہمیت صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کے دوران اس کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ لگاتے تھے اور پھر آگے حجرِ اسود کو گوسہ دیتے اور رکنے یمانی سے حجرِ اسود کے درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَدَى بَنْنَارِ یہ آپ پڑھتے تھے تو جب آپ پڑھیں گزریں گے وہاں سے تو یہ کئی مرتبہ ہو جائے گی ربنا آتینا فی الدنیا تو یہ دھیان رکھیں تواف کا جو باقی چکر ہے اس میں جو دعائیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں اپنی زبان میں دعائیں کریں لیکن تواف کو بھی خالص اللہ کے لیے اور بڑی خشیت کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں سب سے بڑے مقام پر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے اور یہاں پہنچ کر ہم ہمارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے ڈر ہونا چاہیے خشیت ہونی چاہیے اور اللہ سے دعائیں ہونی چاہیے وہاں میں نے دیکھا آج کل تو بہت برا حال ہو گیا ہے اور اس موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا ہے یہ کام کی چیز تو ہے اس سے انکار نہیں ہے بہت سارے کاموں میں آتا ہے لیکن اس کے جو نقصانات اس وقت ہو رہے ہیں اس کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تواف میں لوگ جناب سیلفییں لے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو ویڈیو کال کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم تواف کر رہے ہیں عبادت کہاں رہ گئی ذکر و اذکار کہاں رہ گئے تواف کے درمیان دعائیں کب پڑھیں آپ نے آپ تو خالی شکر لگا رہے ہیں گھر والوں کو دکھا رہے ہیں فلم اور گھر والوں سے بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی دعا کر لیں لا حول ولا قوت الا باللہ اب گھر والوں کو ہم ویڈیو دکھا کے اور ان سے کہیں آپ بھی دعا کر لیں تو کیا وہ حرم کی دعا کے میں شریک ہو جائیں گے یہ سب دھوکہ ہے جو آدمی اپنے آپ کو دے رہا تو اس سے بچنا چاہیے پہلکل موبائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تواف کے دوران نماز کے دوران نماز پڑھ کے احرام باندھ کے ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کیا مطلب ہے گھر وہ جناب تصویریں آ رہی ہیں سینڈ ہو رہی ہیں یہی کام ہو رہا ہے جس کو دیکھیں جہاں دیکھیں وہ ویڈیو بنا رہا ہے آپ خیر سے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کتنا برا حال ہے حکومت بھی کتنا روکی کہ پہلے وہ کیمرے ہوتے تھے ان کو تو لوگ پکڑ لیتے تھے پلیس والے چھین لیتے تھے اب موبائل کس کس سے چھینیں گے ہر آدمی پہ ایک ایک دو دو موبائل ہے ہر عورت کے پاس موبائل ہے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب موبائل چلا ہی نہیں تھا تو بیوی کہیں کھو گئی تو میاں پریشان گھوم رہا ہے وہاں پر کہاں تلاش کرے کہاں ڈھونڈے کیا کرے دیوی میاں کو تلاش کر رہی ہے لیکن آج کل آسانی ہے اس کے ذریعے ہم بھی کہاں ہو وہاں ہوں فلا نمبر گیٹ پر ہوں فلا جگہ ہوں وہاں جاؤ تو لوگ پہنچ جاتے ہیں مل جاتے ہیں بہرحال یہ سہولت بھی ہے تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تواف میں دیگر اور عبادات میں اس سے بچیے موبائل کے استعمال سے ضروری بات کسی سے کرنی ہے تو آپ کر لیجئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تواف نماز ہی کی طرح کامل ہے صرف نماز اور تواف میں فرق یہ ہے کہ نماز میں ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تواف میں ضرورتاً بات کر سکتے بس اتنا فرق ہے وضو شرط ہے تواف کے لیے یاد رکھی گا اس کو بلا وضو تواف نہیں ہوگا تو وضو کر کے ہی تواف کریں تو اب حجرِ اس وقت پر ہم آ گئے ایک چکر ہو گیا ہم نے درمیان میں دعائیں پڑھیں جو دعائیں ہمیں یاد رہی ہیں اپنی زبان میں کی اور رکنِ یمانی سے حجرِ اس وقت تک ربنا آتینا فی الدنیا اس کو پڑھا اسی طرح ہمیں سات چکر لگانے ہیں بیت اللہ کے سات چکروں کا ایک تواف ہر چکر حجرِ اس وقت سے شروع ہوگا اور وہیں ختم ہوگا اللہ اکبر کہہ کے دہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے شروع کریں گے اور وہیں آ کر وہ چکر ختم ہو جائے گا جب سات چکر ہمارے مکمل ہو جائیں گے تو اب ہمیں مقامِ ابراہیم کا جو ذکر میں نے کیا اس کے پیچھے جانا ہے قریب ہی ہے اور قرآنِ مجید کی اس آیت کو اگر یاد کر لیں تو بڑا اچھا ہے مَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا اس کو پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعتیں ہمیں ادا کرنی ہے اگر جگہ نہ ملے بھیڑ کی وجہ سے تو پھر حرم میں جہاں بھی جگہ ملے ہمیں جہاں گنجائش ہو وہاں ہم کھڑے ہو کر دو رکعتیں ادا کریں ان میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ يَا أَيُّهِ الْكَافِرُونَ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ یہ مسنون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا دو رکعت پڑھ لینے کے بعد پھر ہمیں حجرِ اسود کے سامنے پھر آنا ہے اور اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یہ آخری استعلام ہے اس کے بعد پھر ہمیں زمزم پہ جانا ہے زمزم پیئے خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے سر پہ بھی ڈالیں یہ سب مسنون عمل ہے اب اس کے بعد ہمیں اب کیا کرنا ہے صفہ مروعہ کی سائن کرنی ہے صفہ مروعہ یہ دو پہاڑیاں ہیں پہاڑیوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں اب تو وہ جگہ ایسی کی بن گئی ہے بہت شاندار بن گئی ہے بڑی توسیر کر دیئے حکومت میں تو صفہ سے ہمیں شروع کرنا ہے مروعہ پہ ایک چکر ہمارا مکمل ہوگا لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہے صفہ پہ پہنچیں گے جب ہم تو بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کر لیں گے اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کریں گے یاد کر لیں اس آیت کو وہاں پڑھنا ہے اس کے بعد ایک اور ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹا سا عربی کا جملہ ہے میں بھی وہی سے شروع کرتا ہوں جیسے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے معنی کیا ہے اللہ نے کہاں سے شروع کیا صفہ سے قرآن مجید میں کہا دونوں پہاڑیوں میں پہلے صفہ کا ذکر ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی سے شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا ہے تو اب صفہ پہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر پڑھیں گے اور ایک ذکر ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ اس کو تین مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر مروہ کی طرف چلیں بلکل اپنے نورمل چال چلیں گے وہاں آپ دیکھیں گے کہ چھت میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہیں ٹیو لائٹیں ہیں جب وہ گرین لائٹ شروع ہو تو وہاں سے ہمیں دوڑنا ہے بھاگنا نہیں ہے دوڑنے اور بھاگنے میں فرق ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے تو دوڑنا ہے عورتوں کو نورمل چال چلنی ہے اور جہاں ہری لائٹ ختم ہو جائے گی وہاں سے پھر نورمل چال چلتے ہوئے مروہ کی طرف چلے جائیں گے مروہ پہ پہ پہنچ کر پھر یہی عمل کرنا ہے جو ہم نے صفحہ پہ کیا تھا آیت پڑھیں گے وہ ذکر پڑھیں گے اس کے بعد پھر یہ چکر ہمارا دوسرا صفحہ کی طرف شروع ہوگا تو صفحہ سے مروہ ایک چکر ہے یاد رکھیے گا صفحہ سے مروہ ایک چکر ہے مروہ سے صفحہ دوسرا چکر ہے پھر صفحہ سے مروہ تیسرا چکر ہے پھر مروہ سے صفحہ چوتھا چکر ہے اس طرح آخری چکر جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہوگا ساتھوہ چکر اس کو سعی کہتے ہیں کیا کہیں گے سعی بھئی سعی کر لیا آپ نے اگر آپ نہیں جانتے تو کہیں گے پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہے تو یاد رکھیں کہ اس عمل کو صحیح کہتے ہیں تو یہ صحیح کا عمل مکمل ہوا مروہ پہ آپ کی صحیح مکمل ہوگا اس ساتھوہ چکر اب اس کے بعد کون سا عمل رہ گیا اب آپ کو بال اتروانے ہیں حرم سے باہر نکلیے دو چیزیں ہیں یا تو اس طرح لگوائیں یا بال چھوٹے کرا لیا جنہوں نے اس طرح لگوائیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تین مرتبہ برکت کی دعا کی اور جنہوں نے صرف ہلکے کرا لائے بال ان کے لئے ایک مرتبہ دعا کی اس لئے کافی ٹائم کے بعد پھر دوسرا عمر آپ جب مدینہ منورہ سے لوٹیں گے تقریباً بیس دن آپ کے ہو چکے ہوں گے تو اس میں تو بال آ جائیں گے اچھے خاصے بیس دن میں آ جاتے ہیں تو آپ اگر اس طرح لگوائیں تو یہ زیادہ افضل کام ہے اور اگر اس طرح نہیں تو پھر سارے سر کے بال موٹی مشین سے ایک سار ہو اس طرح سے کٹوائیں تو یہ بھی درست ہے اور صحیح ہے اب عمرہ مکمل ہو گیا عمرے میں آپ نے پہلا کام تواف اس سے پہلے تو نیت ہو گئی احرام ہو گیا پھر تواف ہو گیا صفہ مروہ کی درمیان صحیح ہو گئی اور بال کٹوائی عمرہ مکمل اب آپ آئیے ہوتل نہ دھو لیجے احرام کی چادریں اتار کے رکھئے اور اپنے کپڑے پہن لیے اب نورمل آپ کو وے میں رہنا ہے بیت اللہ میں جا کر نمازیں ادا کرنی ہیں نماز بعد جماعت پڑنی ہے جماعت نہیں چھوڑنی ہے ہر حال میں سے یاد رکھئے وہ نمازیں پھر نصیب نہیں ہوں گی حرم بیت اللہ میں پڑی ہوئی نمازیں پھر نصیب نہیں ہوں گی اس لیے جتنے دن بھی ہمارا قیام ہوا رہے ہم پابندی سے وقت سے پہلے اعزان سے پہلے تیاری کر کے اور حرم کی طرف نکل جائیں نماز باجماعت ادا کرنے کے لئے حالانکہ مسافر ہوں گے مکہ میں جو قیام رہے گا جانے کے بعد دس دن تقریباً تو مسافری کے حکم میں رہیں گے لیکن حرم میں باجماعت مقیم امام کی پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں بھی مسافری کی حیثیت میں رہیں گے آٹھ دن نو دن وہاں رہیں گے پھر اس کے بعد پھر مکہ آ جائیں گے تب بھی ہم مسافری کی حیثیت میں رہیں گے یعنی مینہ عرفات میں بھی مسافری کی حیثیت سے رہیں گے قصر نمازیں ہوں گی تو بہرحال اب مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران سب سے بہترین عمل جو ہے نوافل میں وہ تواف ہے بیت اللہ کا جتنا تواف کر لیں اتنا کم ہے کیونکہ تواف کسی دنیا میں کسی اور جگہ کا نہیں ہوتا بیت اللہ کے علاوہ تواف کسی جگہ کا نہیں ہے نہ کسی قبر کا ہے اور نہ کسی مسجد کا ہے اور نہ کسی بزرگ کا ہے کسی کا تواف بھی جائز نہیں ہے صرف بیت اللہ کا تواف ہے تو جتنا کر لیں اتنا کم ہے اس کے بعد ذکر و اذکار تلاوت قرآن مجید اور اللہ سے دعائیں کریں کہ ہم جائز ہی لیے رہے ہیں ہم اسی لیے تو جا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ سے راضی ہو جائے ہمیں پاک صاف کر دے گناہوں سے پھر اس کے بعد ہمارا سفر مدینہ منورہ کے لیے ہوگا اس کے احکام جہاں کو میں بعد میں ذکر کروں گا آٹھ تاریخ کو ہمیں منہ جانا آٹھ دلہجہ کو حکومت نے اب جب سے زیادہ بھیڑ ہونے لگی ہے حاجیوں کی سہولت کیلئے اور اپنے انتظامی سہولت کیلئے بھی یہ کر دیا ہے کہ سات تاریخ کی رات کو ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں منہ تو ہمیں سات تاریخ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ آج رات کو نکلنا ہے تو ہمیں پھر اپنے ہی تیاری کرنی ہے سات ذلہجہ کو کیا تیاری کرنی ہے کہ ہم اپنا ایک چھوٹا بیگ بنائیں گے بس ہلکا پھلک ہے جسے ہم اٹھا سکیں اس میں ایک جوڑی گپڑے رکھ لیں گے ایک چادر بچھانے کی ایک اوڑنے کی جو مزدلفہ میں کام آئے گی اور ایک ہوادار تکیہ جو مزدلفہ میں رات کو سر کے نیچے لگانے میں کام آ جائے گا اور کچھ ہلکی پھلکی کھانے کی اشیاء آپ رکھ لیں اپنے اس بیگ میں کہ چونکہ وہاں مینہ میں تو کھانا ملے گا مینہ کے خیم ہوں گا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خود ہی ٹور آپریٹر انتظام کرتے تھے کھانے کا بنواتے تھے لیکن کئی سالوں سے وہ سلسلہ بند کر کے اب وہ مولیم کی ذمہ کر دیا ہے اور اس کا وہ پیسہ لیتا ہے آپریٹر سے تو وہ پیسہ وغیرہ سب وہاں جمع ہو گیا ہے تو وہاں کھانا ملے گا لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں بلا تکلف کہ وہ کھانا جو مینہ میں ملتا ہے خیموں میں وہ ہمارے ذوق کے حساب سے نہیں ہوتا ہے ہمارا جو کھانے کا اپنا ذوق ہے اس کو کھا لیں اللہ کا نام لے کے یہ سمجھ گئے کہ ہم بابرکت مقام پر ہیں اور جو مل رہا ہے اللہ کا نام لے کے کھا لیں ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے کہ صرف ابلے ہوئے چاول ہیں اور ایک بوٹی مروغی کی اس کے اوپر رکھی ہوئی اتنے اوڑا ڈبہ ہے اور ہمارا جو ایک ذوق ہے بریانی وغیرہ کا دلی کے لوگوں کا یہ انڈیا کے لوگوں کا تو آپ جانتے ہی ہیں تو اس کو ذہن میں مت رکھے گا تو یہ وہاں کے کھانے کی میں نے آپ سے ذکر کر دیا تو منہ میں قیام رہے گا رات کو ساتھ تاریخ کو نگل جائیں ایسا کے بعد میں تو رات میں گزاریں گے آٹھ تاریخ کا پورا دن وہیں گزاریں گے پانچوں نمازیں پھر وہیں پڑھیں گے منہ ہی میں اب چونکہ ہم لوگ جو جائیں گے وہ سب مسافر کے حکم میں ہوں گے اور خیموں میں اپنے اپنے طور پر جماعت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہیں خیمے میں ایک آدمی اذان دے دیتا ہے وہ جماعت ہو جاتی ہے تو پسر نماز چار والی دو پڑھیں گے اس کے بعد اب آٹھ کی رات ہی کو عرفات کے لئے نکلنے کا آرڈر ہو سکتا ہے حالانکہ نو کو صبح نکلنا چاہیے بہتر تو یہ ہے لیکن وہ اپنی سہولت اور انتظامی امور کی خاطر رات ہی کو عرفات کے لئے نکال دیتا ہے تو رات کو گیارہ بارہ ایک بجے تک عرفات پہنچتے ہیں وہاں بھی خیمے ہوتے ہیں اور یہاں جو خیمے ہیں ان میں باقیادہ ڈکٹی مغارہ کا انتظام ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دو مینہ کے جو خیمے ہیں ان میں یہ دھائی فٹ یا تین فٹ چھوڑائی ہوتی ہے گدے کی ان گدوں پہ لیٹنا ہوتا ہے بہت پتلے ہوتے ہیں ہم جیسے موٹے آدمی کے لئے کروٹ لینے میں بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ کسی آدمی کے اوپر نہ چلے جائیں کروٹ لینے کی جک کرنے تو سونا بھی حتیات سے پڑتا ہے تو وہ گھر جیسے مسئلہ نہیں ہے وہاں یا آپ جس ہوتل میں ٹھہریں گے وہاں جو روم میں آپ کو بیٹ ملیں گے وہ سب نہیں ہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض خیمے والے صوفہ کم بیٹ بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ بہت پتلا ہوتا ہے دن میں آپ اس کو لپیٹ دیں صوفہ بن جائے گا رات کو پہلا دیں تو وہ بیٹ بن جائے گا لیکن وہ بھی پتلا ہوتا ہے تو یہ سب ذہن میں رکھئے گا اور اس میں یعنی فیصل میاں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کچھ امور ایسے ہیں کہ جس میں ہم سب لوگ مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے حکومت کا جو نظام ہے جو معلم کا نظام ہے وہ جس طرح سے کریں گے اس طرح سے ہی ہمیں اس کام کو ہمیں انجام دینا ہے اسی طرح سونا بیٹنا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھے چلیں یہی سے اور یہ اس سفر کی جو ہمارے اپنے مزاج کے حساب سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اس لئے مزاج بنا کر چلیں کہ یہ سفر بابرکت ہے باسعادت ہے اس میں چھوٹی موٹی پریشانیاں تکلیفیں ہوں گی انہیں ہمیں برداشت کرنا ہے اور ان پر بھی عجر ہے اور خواتین کے سلسلے میں تو بڑی اہم بات نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے یعنی حج کو خواتین کا جہاد بتایا عورتوں کا جہاد کیا ہے عورتوں کا جہاد ہے حج تو اب خواتین کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل سفر میں ہوتے ہیں اس لئے عورت نازک چیز ہے تو اس کو جہاد سے تعبیر کی کہ اس کا سفر حج جو ہے وہ جہاد ہے تو برحال مینہ سے ہم پھر رات کو عرفات کے لئے نکل جائیں گے اب صبح وہاں بھی فجر کی نماز عرفات میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت آرام کر لیں کچھ کھا پھی لیں وہاں بھی کھانا مل جاتا ہے مولیم کی طرف سے پیکٹ ملتے ہیں اور یہاں سے کچھ بہتر ہوتا عرفات سے اب مجھے میں دو چار سالوں میں پچھلے نہیں گیا ہوں معلوم نہیں کہ اس وقت قوالیٹی اچھی کر دی نہیں مینہ والوں نے تو ممکن ہے اچھی کر دی ہو تو کیا کہنے بہت اچھا ہے لیکن جو ملے اللہ کا صبر و شکر کے ساتھ ہمیں اسے کھا لینا چاہیے کیونکہ ساری زندگی پڑھ ہے کھانے کے لیے دو چار دن اگر ضائع کا یہ خلاف بھی ملے تو اسے بردارس کر لینا چاہیے عرفات خاص دن ہے نو تاریخ ہے عرفات کا دن ہے اور وہی اصل حج کا دن ہے جو مہا سے غیر حضر ہو گیا اس کا حج نہیں ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے آدمی جائے اور عرفات میں حاضری نہ ہو تو حج نہیں ہے اور حکومت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں سفر میں اسپطالوں میں داخل ہوتے ہیں عرفات والے دن حکومت باقاعدہ ایمبلنس میں لے کر ان سارے بیماروں کو بھی عرفات میں پہنچا دیتی ایمبلنس ہی میں رکھتے ہیں جو زیادہ سخت مریض ہوتے ہیں ایمبلنس ہی میں کچھ دیر عرفات میں ان کا قیام کرا کے لے جاتے ہیں حج ہو گیا ان کا الحج و عرفات عرفات کی حاضری ہی حج ہے تو برحال زہر کی نماز کے بعد یعنی زوال کے بعد سے اب وہ وقت شروع ہوتا ہے جو سب سے اہم ہے اس سفر کا زوال کے بعد وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے مسجد نمرہ کے نام سے ایک وادی ہے وادی نمرہ آج اس میں مسجد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو خالی چٹیل میدان تھا اسی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وادی نمرہ ہے اسی میں حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس کے بعد جبل رحمت کے قریب آ کر اس کے دامن میں اس میدان کے حصے میں وقوف کیا تھا انہیں وہاں ٹھہرے تھے سورج غروب ہونے تک تو مسجد نمرہ اگر ہم پہنچ سکتے ہوں تو کیا کہنے اگر ہمارے خیمے سے یہ راستہ واسہ ٹھیک ٹھاک ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ سب مل کر مسجد نمرہ چلے جائیں اور وہاں جا کر امام کا خطبہ سنیں اور انہیں کے ساتھ زہر اور اسر کی نمازیں ادا کر کے پھر اپنے خیمے میں آ جائیں لیکن اگر ممکن نہیں ہوا تو پھر خیمے ہی میں ہمیں رہنا ہے زوال کے بعد زہر اور اسر کی نمازیں مہا ادا کرنی ہیں اور اس کے بعد میں پھر ہمیں دعائیں کرنی ہیں اور وہ ہمارا سب سے قیمتی وقت ہوگا اس سفرِ حج میں سورج غروب ہونے تک دعاوں میں مشغول رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بھی اور تمام انبیاء عرفات میں حادر ہوئے تو یہ کلمات بار بار پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر کسرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتے تھے تو اس کے علاوہ بھی ہم دعائیں کریں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے سارے مسلمانوں کے لئے عالم اسلام کے لئے جو کہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں اس لئے دعا میں اپنے وقت کو گزاریں ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزاریں تاکہ ہمارا وقت صحیح استعمال ہو جائے سورج غروب ہو جانے کے بعد اب وہاں سے نکلنا عرفات سے وہاں سے بس لے کر مزدلف آئے گی منہ سے بھی آپ کو بس لے کر عرفات جائے گی اور عرفات سے بھی آپ کو بس لے کر مزدلف آئے گی مزدلفہ میں خیمیں نہیں ہوتے ہیں مخفلہ میدان ہے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور آپ معلوم ہوا ہے کہ کچھ کالین والین بچھانا شروع کر دی ہیں لیکن پہلے تو کنکر اور کچھی زمین ہوتی تھی اب اچھی پکی زمینیں بن گئی ہیں سڑکیں بنا دی ہیں اچھا انتظام ہے پہلے سے تو وہیں اگر جہاں بھی ہم رکیں گے تو اپنی چادریں بچھائیں اور وہاں پہنچ کر ہمیں مغرب عشاء پڑھنی ہے مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء پڑھنی ہے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے حالانکہ ٹائم ہو جائے گا وقت ہو جائے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز جا کر مزدلفہ میں پڑھی اور ساتھ میں عشاء کی نماز بھی پڑھی اور یہ ہمیں یہ عمل جو ہے یہ ہمیں اتباہ سکھا رہا ہے فرما برداری اطاعت گزاری کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنی ہے مغرب کی لازم ہے لیکن عرفات میں نہیں پڑھنی ہے کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی مزدلفہ جا کر پڑھی عشاء کے ساتھ ملائی تو ہمیں یہ ایک ٹریننگ ہے اتباہ کی کہ ہمیں سنت کی پیروی کرنی ہے اور اپنی زندگی کے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے بہرحال مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ کھا پی لیں گے وہاں کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا وہاں کچھ بکتہ رہتا ہے اپنے طور پر آدمی لے لے یہ جو میں نے ذکر کیا کہ تھوڑا سا اپنے بیگ میں رکھ لیں کچھ چیزیں مثال کے طور پر ہمارا تجربہ راہ جیسے چنے اور کشمش ہے تھوڑا سا وہ ملا کے اپنا ساتھ میں رکھ لیں تھوڑا سا ستو رکھ لیں پانی میں گھول کے پی لیں گرمی کے شدت ہوتی ہے اس سے راحت ملے گی اسی طرح آپ کچھ بسکٹس ہیں کچھ نمکین ہیں اس طرح کی چیزیں اپنا رکھ لیں اور وہ رات وہاں گزار لیں فجر کی نماز اولے وقت میں ادا کر کے پھر قبلہ روح ہو کر دعا کرنی ہے ذکر و اذکار کرنے ہے اور جب آسمان پر سفیدی آ جائے سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت وہاں سے ہمیں منہ کے لئے نکلنا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ یہاں اب سواری کا کوئی انتظام نہیں ہوگا یہاں سے پیدل چل کر منہ پہنچنا ہے کئی کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ویلچئر کا انتظام رکھیں ساتھ ہلے کر جائیں اور ویلچئر پر اس راستے کو تیہ کر لیں کیونکہ کئی کلومیٹر کا راستہ ہے جوان لوگ آرام سے پیدل چل کر اس کو تیہ کر سکتے ہیں تو پیدل چل کر اور تلویہ پکارتے ہو لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ یہ پکارتے ہوئے ہمیں منہ آنا ہے منہ آکے اپنے خیمے میں رکیں گے اپنا وہ بیگ رکھیں گے تھوڑا آرام کریں گے اب بقرائید کا دن ہے یہ تستاریخ عید الادھا کا دن ہے اور اسی دن کو اللہ تعالی نے يوم الحجیل اکبر کہا ہے حج اکبر کا دن ہے بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لئے کئی کام ہونے کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلا کام ہے رمی رمی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں رمی کہتے ہیں مارنے کو تو وہ جو عمل ہے وہاں کنکریاں مارنے کا اس کو استلاحن رمی کہتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تلاش کرنی ہے بہت پڑے پتھر نہیں اس نے موٹے موٹے یہ اتنے چھوٹی موٹا جو چنہ ہوتا ہے اس کی سائز میں یا اس سے تھوڑی سی زیادہ آج صرف ہمیں سات کنکریاں کا استعمال کرنا ہے دستاری کو خیمے سے معلوم کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑے 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 لوگوں کر کے وہاں سے نکالتے ہیں جمرات پر جانے کے لئے جمرات وہ جگہ ہے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کو جمرات بولتے ہیں تو جب ہمیں کہا جائے کہ اب نکلنا ہے کنکریاں مارنے کے لئے تب ہمیں کنکری مارنے کے لئے نکلنا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہمیں جمرات تک جانا ہے اور جمرات پر پہنچ کر ہمیں تلبیہ بند کر دینا ہے یاد رکھئے کہ تلبیہ بند ہو جائے گا دستاریخ کو جمرات پر پہنچنے کے بعد اب جمرات پر پہنچے تین جمرے ہیں تین مقامات ہیں جہاں کنکریاں مارنے ہوتی ہیں لیکن آج ہمیں ایک پر مارنے ہیں دستاریخ کو اور وہ اخیر میں ہے جمرہ کبرہ اس کو کہتے ہیں بڑا جمرہ اس پر کنکریاں مارنے ہیں تو ہم دو ایک کو چھوڑیں گے دوسرے کو چھوڑیں گے تیسرے پر جا کر ہمیں کنکری مارنے ہیں کس طرح سے کہ ہمارے دہنی جانب منہ ہو اور بائیں جانب مکہ ہو کیونکہ تیسرا جو جمرہ ہے اس سے جب نیچے اتریں گے تو پھر وہ راستہ مکہ کو جا رہا ہے تو اب ہمیں یہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کنکری مارنے ہیں ایک ساتھ نہیں بھیگنے ہیں کہ کبھی ساتھوں چھوڑے میاں کا بار بار ہاتھ اٹھانا چلو سب بھیگ نہیں پھر وہ ایک ہی کنکری شوار ہوگی تو ایک ایک مارنے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد رکھی یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے اور وہاں کچھ لوگ اپنی جہالت میں یا جوش میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ جناب اسے گالی بھی بگ دیتے ہیں اور جناب چپل بھی مار دیتے ہیں اٹھا کر موٹا پتھر بھی مار دیتے ہیں اٹھا کر چاہے کسی اور کے لگ جائے ہو تو یہ سب نہیں کرنا ہے وہاں کوئی شیطان نہیں بیٹھا ہے وہ ایک عمل ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا جس کو اس عمت میں جاری کیا گیا ہے سفرِ حج میں حج کی عبادت میں کہ ہر حج کرنے والے کو یہ کام کرنا ہے تو یہ عبادت بن گیا یہ عمل اور آپ غور کریں اس کی ابتداء کیسے ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مانا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو غرور توڑا جا رہا ہے یہ جو اللہ اکبر ہم بولتے ہیں نا اگر اسی کے صحیح مقصد اور معنی کو سمجھ لیں تو انسان کا غرور ڈھیر ہو جائے گا وہ کہے گا نہیں میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ اللہ رب العالمین ہے تو یہ عبادت ہے سات کنکریاں وہاں مار کر پھر میں واپس اپنے خیمے میں آنا ہے اب یہ سہولت ہے کہ کئی منزلہ بنا دیا ہے جانے کا راستہ الگ ہے واپسی کا راستہ الگ ہے اس سے لوگوں کے لئے بڑی سہولت ہو گئی ہے اور پہلے جو حادثات ہوتے تھے ان میں بہت ساری وجوہات تھیں اب وہ حکومت نے بہت اتنظام کو ٹھیک کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو خیر و آفیت سے رکھیں اس کے بعد پھر ہم اپنے خیمے میں آ جائیں گے ایک کام ہو گیا کنکریاں مار دیں دوسرا کام ہے قربانی تیسرا کام ہے سرمنوانا چوتھا کام ہے توافع زیارت اور سائی یہ چار کام ہیں ایک کام سے فاری ہو گئے قربانی خود کرنا چاہیں وہ قریب میں قربانگاہ ہے جائیں خریدیں قربانی کروائیں لیکن یہ بڑی ذہمت کا کام ہوتا ہے حکومت کا انتظام بھی ہوتا ہے سات سو کچھ روپے آج کل وہ لے رہے ہیں جو کل ایک صاحب کا فون آیا تھا بتا رہتے ہو تو ان کی طرف سے بھی انتظام رہتا ہے آپ وہ پیسے جمع کر دیں وقوپن آپ کو دے دیں گے پھر وہ قربانی صاحب ایک طرح سے فاری ہو گئے اب آپ سر کے بار ملوائیں احرام کھول دیں نہا لیں کپڑے پہن لیں اور مکہ جاگر بیت اللہ کا تواف اور صحیح کرائیں لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو کہ آپ اسی دن مکہ جا کر تواف کریں گے کیونکہ کئی کلومیٹر ہے وہاں سے مکہ مکرمہ اور پھر بھیڑ ہے برش ہے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں یہاں سے کوئی انتظام نہیں ہوگا اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ صاحب ٹور آپریٹر کسی بس کا یا اس کا انتظام کر رہے تھے کوئی انتظام نہیں ہوتا اپنے طور پر ہی تواف زیارت کے لئے منہ سے حاجیوں کو جانا ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کوئی بھی کہ کتنا ہی بڑا آپ پیکج لے لیں کتنا ہی مہنگا لے لیں کسی میں بھی یہ انکلوڈ نہیں ہوتا کہ تواف زیارت منہ سے آپ کو کوئی سواری لے کر جائے گی اس کا انتظام ہوگا یہ نہیں ہے اس لئے پہلے میں یہ بات واضح کروں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے پہلے سے میں چور رہا ہے کہ یہ کام ہمیں از خود کرنا ہے اب اگر آپ نے مان لیجے نہیں کر پا ہیں تو اگلے دن کر لیجے جا کر گیارہ کو کر لیجے لیکن گیارہ کو بھی آپ کو تینوں پر کنکریاں مارنی ہے تینوں جمرات اور وہ زوال کے بعد مارنی ہے پہلے دن تو آپ کو صبح صبح مارنی ہے آپ شام تک مار سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں لیکن دوسرے دن زوال کے بعد آپ کو تینوں پر کنکریاں مارنی ہے اکیس کنکریاں کا انتظام رکھنا ہے آپ وہاں دیکھیں گے کچھ لوگ جہالت نوافت کی وجہ سے وہ کنکریاں دھونے لگتے ہیں تو دھونے کی ضرورت نہیں کنکریاں یہ جہالت ہے اور دین سے نوافت کی علامت ہے کنکریاں آپ لیں اپنے پاس رکھ لیں اکیس کنکریاں وہی سے خیمے کے آس پاس مل جائیں گے اس کے بعد اسی طرح جائیں گے تلبیہ نہیں پڑھیں گے اس وقت ذکر کریں گے کونسا جو ایام تشریق میں ہم پڑھتے ہیں تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد منہ کے تینوں ایام میں جو ایام تشریق ہوتے ہیں ان میں تکبیرات کس رس سے پڑھیں دعائیں کریں اللہ کو پکاریں جمرات پہ جائیں گے پہلے جمرے پر سات کنکریاں ماریں گے اسی طرح جیسے آپ نے کل ماری تھی اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے انفرادی طور پر سب لوگ الگ الگ اپنے اپنے طور پر دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا دعا سفاری ہو کر پھر دوسرے جمرے پر جائیں گے اور وہاں اسی طرح سات کنکریاں ماریں گے پھر تھوڑا آگے بڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر دعا کریں گے دعا سفاری ہو کر پھر تیسرے کے قریب جا کر وہاں کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد اب دعا نہیں ہے پھر وہاں سے سیدھا واپسی والے راستے کو پکڑ کے اپنے خیمے میں واپس چلے آئیں گے اگر آپ نے مان لیجے تواف نہیں کیا ہے تو جا کے تواف کر لیجے لیکن یہ یاد رکھئے کہ دس اور گیارہ کے درمیانی رات گیارہ اور بارہ کی رات یہ آپ کو منہ میں گزارنی ہے ترکنے کرنے رات کا اکثر حصہ منہ میں گزارنی ہے مان لیجے ایک رات میں دس گھنٹے کی رات ہو رہی ہے یا اس سے کم کی ہے تو کم سے کم آپ کے سات آٹھ گھنٹے وہاں منہ میں گزارنے چاہیے رات کو اس کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے بارہ تاریخ کو بھی آپ کو یہی عمل کرنا ہے زوال کے بعد اسی طرح تینوں پر کنکریاں مارنی ہے بارہ تاریخ کو آپ کو اجازت دی ہے اللہ تعالی نے منہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اللہ نے فرما تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم جلدی منہ سے رخصصت ہو جائے انہیں دو دن وہاں گزار کر دو دن سے مراد ہے گیارہ اور بارہ ایام تشریخ تو بارہ تاریخ کو کنکنیا مار کے منہ سے نکلا جا سکتا ہے اور اکثر لوگ ہمارے انڈیا کے تو نکل ہی جاتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں جو تیرہ کی لیب رکھتے ہیں تیرہ دل ہجہ اور تیرہ کو بھی کنکریاں مارتے ہیں وہ افضل عمل ہے اور اس کے بعد پھر نکلتے ہیں اپنے مکہ مکرمہ کے لئے تو بارہل بارہ کو آپ منہ چھوڑیں اور پھر وہاں سے ہوتل لانے کے لئے بس کا انتظام رہے گا منہ سے وہ بس لے کر آپ کو آپ کے ہوتل آئے گی آپ کا حج مکمل ہو گیا اب صرف ایک واجب باقی بچا ہے وہ ہے توافِ ودا آخری تواف جب مکہ چھوڑیں گے تو آخری کام بیت اللہ کا تواف ہوگا بیت اللہ کا تواف کر کے ہی مکہ کو چھوڑنا ہے توافِ ودا تو یہ واجب ہے تو ایک واجب بس رہ گیا حج مکمل احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں اگر آپ نے توافِ زیارت اور سعیدی کر لی تو احرام کی ساری پابندیاں ختم اب بلکل آپ حلال ہیں تمام حلال چیزوں کے استعمال کے لیے اور رخصتی کے وقت میں وہ تواف کرنا ہے خلاص حجی آپ کا مکمل ہے مدینہ منورہ کا سفر نہایت سعادت بھرا سفر ہے کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت پھر آپ کی قبر مبارک کی زیارت آپ کے ساتھیوں کی قبور کی زیارت بقی کے مدفونین صحابہ کی قبروں کی زیارت شہداء احد میں جو شہداء احد ہیں ان کی زیارت اور اسی طرح مسجد قبا کی زیارت وہاں دو رکت پڑھنا یہ ساری چیزیں اس سفر میں شامل ہیں حالانکہ مدینہ کا سفر حج کا حصہ نہیں ہے حج آپ کا مکمل ہو گیا جب آپ مکہ سے رخصت ہو گئے توافع ودا کر کے حج مکمل لیکن چونکہ آئے ہیں اس سرزمین پر معلوم نہیں پھر آنا ہو نہ ہو اس لئے لگے ہاتھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت آپ کی مسجد کی زیارت اور آپ کی قبر کی زیارت یہ بھی ہو جائے تو کیا کہنے اور اسی غرص سے مدینہ کا سفر ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت ہمیں کرنی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الہ الا ثلاثت مساجد المسجد الحرام ومسجد حادہ والمسجد الاقصاء تین مقامات کے لئے تمہارے لئے سفر کرنا جائز و درست ہے خیر حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا کی نیت سے تین مقامات کا سفر ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ ہے مسجد حرام خانِ کعبہ میری یہ مسجد اور مسجد اقصاء بقیہ آپ سفر تجارت کے لئے کریں غم نفرنے کے لئے کریں کہیں کبھی دنیا کا تو اس میں کوئی حرج و مضایقہ اسلام روپتا نہیں لیکن نیت اگر ثواب حاصل کرنے کی ہے کسی سفر میں تو اس کے لئے یہ تین مقامات ہیں چوتھا کوئی نہیں تو بہرحال مدینے میں قیام کے دوران نماز بات جماعت مسجد نبی میں ادا کریں ایک ہزار نماز کا عجر ہے وہاں ایک لاکھ ہے یہاں ایک ہزار ہے صحیح حدیث کی روشنی میں بعض لوگوں نے پچاس ہزار بھی ذکر کیا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں مسجد نبی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے بلکل اس کے پرانی عمارت کے اوپر ترکوں کی بنائی ہے کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا عجر ایک ہزار نماز کے برابر ہے تو ایک ہزار نمازوں کا عجر ہے بانماز باجماعت مسجد نبی میں پڑھیں اور دن میں کسی وقت اپنے ہوتل سے وضو کر کے مسجد قبہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبہ جاتے تھے اور وہاں جا کر دو رکتیں ادا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آدمی آئے پیدل آئے یا سواری پر مسجد قبہ میں دو رکت پڑھے گا اسے عمرے کا عجر ہے یہ عمرہ نہیں ہے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں نہیں عمرے کا عجر ہے تو مسجد قبہ کی یہ اہمیت ہے اسی طرح پھر وہاں بقی میں آپ جائیے جہاں بے شمار صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کی اضواج متحرات آپ کی بچے اور اسی طرح بہت سارے ایمار محدثین وہاں مدفون ہیں جا کر ان کے لئے دعا کریں مغفرت کی دعا کریں اور اپنے لئے بھی موت کو آدمی یاد کرے قبرستان کی زیارت کے دو مقصد بہن کیے گئے ہیں کہ خود آدمی اپنے لئے موت کو یاد کرے جب موت کو یاد کرے گا تو اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور یہ سوچے گا آدمی کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے مٹی ہی میں آنا ہے سارے آرام اور گھر کے سارے آرائشوں کو چھوڑ کر اور مٹی ہی میں دفن ہونا ہے تو یہ قبرستان جانے کا مقصد ہے اور وہاں کے مدفونین کے لئے دعا مغفرت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بقی جاتے تھے دعا کرتے تھے اللہم مغفر لی جمعی اہل بقیع الغرقد اس قبرستان کا نام ہے بقیع الغرقد ہمارے ہاں جو مشہور ہیں جنت البقی ہم لوگ کہتے ہیں ہندوستانی کسی عرب سے آپ کہیں جنت البقیع کہے گا اس جنت البقیع کیا ہے یہ اس کا نام ہے بقیع الغرقد یہ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہر جگہ کہیں جنت لگا دیا ہم نے کہیں کچھ لگا دیا کہیں کچھ لگا دیا اس کو مشہور کر دیا وہاں ایک مقام ہے پہاڑی کے درمیان وہ زمین میں کچھ سائنٹیفک کچھ چیزیں ہیں اس کو لوگوں نے اس کا نام وادی جن رکھ دیا خرافات اب وہ لوگ اس کے لئے بھی جا رہا ہے وادی جن دیکھنے کے لئے وہاں پیٹرول آپ روک دیں گاڑی بند کر دیں تو کچھ دور چلتی اپنے آپ گاڑی میں نے دیکھا ہے اس کو اپنے آپ کار چل رہی ہے اب آدمی سمجھتا ہے یہ وادی جن ہے پتہ نہیں جن چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے کالے کالے پہاڑ اس علاقے میں تو عرب نہیں جانتے وادی جن مدینے کے اہل مدینہ نہیں جانتے وادی جن لیکن ہم جانتے ہیں وادی جن پاکستان کے لوگ جانتے ہیں وادی جن تو اس میں کیا ہے ٹیکسی والوں کے مزے آگے اب وہ وادی جن وادی جن کے آواز لگا رہا ہے اور ہمارے لوگ اپنا آرام سے بھومنے جا رہے ہیں ارے بھائی تی دیر بیٹھ کے مسجد نبی میں اللہ کو یاد کرو تلاوت کرو وہاں بیٹھ کر دروت پڑھو وہاں بیٹھ کر بجائے اس کے کے وادی جن دیکھنے جاؤ تو مدینہ میں جو زیارت کے مقامات ہیں وہاں نے ذکر کیا مسجد نبی ہے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے مہا جا کر سلام پڑھیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ ان کلمات کے ساتھ آپ مہا دروت پڑھیں سلام پڑھیں پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے تھوڑا سا تو ایک سراخ ہے چھوٹا مہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر ہے مہا ان پر سلام پڑھیں السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق پھر حضرت عمر کی قبر ہے سلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب تو اس طریقے سے تینوں قبروں پر سلام پڑھیں بقی میں جا کر وہاں دعا کریں اور پھر شہداء اہد پر جائیں جہاں اہد کا میدان ہے جہاں جنگ ہوئی تھی جنگ اہد اس پہاڑی کو بھی دیکھیں نبی علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت تھی اور مہا جو ستر صحابہ شہداء اہد مدفون ہیں ان کے لئے اللہ سے درجات کی بلندی کی دعا کریں یہ مقامات ہیں مسجد قبا کی زیارت کریں مجاہ کے دوروں کا نماز ادا کریں باقی تو سب چیزیں تو تاریخی ہیں پھر چاہے وہ مسجد قبلتین ہو یا مسجد جمعہ ہو یا کوئی اور مسجد ہو غزوہ خندق جہاں ہوا تھا وہاں بہت ساری سبہ مساجد ہوا کرتی تھی اب تو حکومت نے توڑو تار کے ایک بڑی مسجد بنا دی لوگ اس کو بھی زیارت کی جگہ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ زیارت کی جگہ نہیں ہے لیکن کہیں بھی آپ جائیں کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخلے کا حق یہ ہے کہ دو رکت نماز تحیط المسجد بیٹھنے سے پہلے ادا کر لیں تو بارال یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں سفر سے متعلق ریاض الجنہ مسجد نبی میں ایک مقام ہے ریاض الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ رَوْدَتُمْ مِرْرِيَادِ الجنہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باقیچوں میں سے ایک باقیچہ ہے تو وہ بہت خاص جگہ ہے وہیں نبی علیہ السلام کی محراب بھی ہے جہاں سے امام نماز پڑھاتے ہیں اور وہیں ممبر ہے اور ممبر اسی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوا کرتا تھا تو اور اور جہاں آپ کے قبر مبارک ہے وہ آپ کا گھر ہے امام عائشہ کا حجرہ تھا اور دیگر ازواج متحرات کے حجرے تھے وہیں آپ مدفون ہیں تو وہ آپ کا گھر ہے تو آپ کے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں اس جگہ کی فضیلت ہے کہ وہ جنت سے وہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس مسجد میں اور وہ جنت کا حصہ ہے تو وہاں دو رکت جا کر تحید المسجد پڑھیں تو بڑی سعادت کی بات ہے اور اس کے لئے آج کل ایک نظام بنا دیا ہے ایک نسک پر جا کر آپ اپلائی کریں اور اس کے بعد وہ آپ کو ٹائم دیں گے اس ٹائم آ جائی تو اس میں یہ کریں گے کوشش فیصل کہ یہ پورے گروپ کے لئے اس میں ڈال دیں گے اور ٹائم مل جائے گا تو انشاءاللہ سب ساتھ جا کر وہاں دو رکت نماز ریاض الجنہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے اچھا اس کے علاوہ میں کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دوں اور یہ بھی میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ بھائی یہ سفر ہے ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں کہ سفر ہے اور سفر میں گھر جیسے آرام نہیں ملتا ہے آپ پندرہ لاک بیس لاک کبھی پیکج لیں تو گھر جیسے آرام نہیں ہے سیون سٹار ہوتل میں بھی قیام کریں گے تو گھر جیسے آرام ہے نہ کھانا اس لئے ذہنی طور پر اپنے کو بلکل پختہ ہو کر نکلیں کہ سفر میں کچھ نہ کچھ اوپر نیچے پریشانیاں سہولتیں دشواریاں آنی ہیں اور یہ حج کا سفر ہے جس سے ہمیں کئی طرح کی تعلیم ملتی ہے سبر ہے سب سے بڑی تعلیم تو سبر کی ہے اور ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلکہ کسی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے حج میں جس نے جھگڑا نہیں کیا فسق و فجور اور گناہ کے کام نہیں کیے تو یقینا اس کا حج قابل قبول ہے تو جھگڑا نہیں کرنا ہے بردارس کرنا ہے میں نے منا میں دیکھا جھگڑتے لوگوں گدوں کے اوپر یہ میرا گدہ ہے اچھا یہ میرا گدہ میں پہلے آکے بیٹھ گیا تھا میں نے پہلے بیگ یہاں رکھ دیا تھا جھگڑنا ہے لوگ یہاں تک کہ تو تو میں میں ہو تو گھالیاں تک شروع ہو جاتی ہیں یعنی آپ کہاں آئے ہیں کس مقام پر ہیں آپ تھوڑا بردارس کر لیجی تو یہ ہمارے اندر قوت بردارس ہونی چاہیے اور حج کا سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے اور آج میرے بھائیوں و بزرگوں اس پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر قوت بردارس ختم ہو گئی ہے اور ہماری زندگی کے تمام مراحل میں یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے ملت کے جو مسائل ہیں ان میں قوت بردارس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم میں قوت بردارس آجائے اور اپنے نبی کی تعلیم کی روشنی میں صبر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے بہت سارے جھگڑے تو پناب ختم ہو جائیں گے بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے تو اس لیے سفر حج میں چھوٹی موٹی تکلیف پریشانی آئے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے بردارس کر لیں گے تو انشاءاللہ عجر ملے گا کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا اسیسی کوئی تکلیف ہوئی گھر پہ فون کر دیا بیٹے کو فون کر دیا اببہ کو فون کر دیا میں یہ ہو رہا ہے میں تو یہ پریشان ہو گیا کہاں آ گیا یہ ہے بھائی ایسا مت کیجئے بچیے ان سب چیزوں سے بردارس جتنا کر لیں گے اتنا اللہ کی رضا حاصل ہوگی ٹور آپریٹر تو اپنی جانب سے پوری سہولت جو آپ سے اس نے تیہ کیا ہے وہ آپ کو دے گا اس کا پابند ہے یعنی اخلاقن بھی شران بھی ہر اعتبار سے لیکن جو چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں ان میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جدہ مکہ مکہ مدینہ مکہ منا منا عرفات بذریے بس ہمارا سفر ہوگا یہ ایسی بسے ہوں گی منا سے مزدلفہ بذریے بس مزدلفہ سے منا پیدل جیسا ہے کہ میں نے بیچ میں ذکر کیا منا سے توافظ زیارت اپنے طور پر کریں گے منا سے واپسی ہوتل بذریے بس مدینہ سے واپسی اتیبیہ ہوتل میں ہوگی بذریے بس اور اتیبیہ سے جو ہم عمرہ کریں گے دوسرا وہ بھی انشاءاللہ اس میں بس کا انتظام رہے گا سب لوگ ایک ساتھ جا کر عمرہ کر لیں گے لیکن اس میں چیز ذہن میں رکھئے گا کہ حرم کے ادھر جو ٹریفک پولیس والے ہیں وہ بھیڑ کی وجہ سے کافی دور تک ٹریفک روپ دیتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا ہے جب بھیڑ نہیں ہوتی تو حرم کے نیچے جو سرنگ ہے ماں بسے رکھتی ہیں وہیں ساپ اسکیلیٹر سے چھڑ کے اوپر باپ عبدالعزیز کے سامنے نکل آئیں گے لیکن جب بھج کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو وہ بہت دور جا کر روک دیتے ہیں تو جہاں بھی بس جائے گی جہاں تک وہی تک ہم پہنچیں گے وہاں سے پھر ہمیں حرم تک پیدالی چل کر آنا ہے تو یہ عمرے کے لیے اتیبیہ ہوتل سے بسی لے کر آئے گی انشاءاللہ باقی تو وہاں قیام کے دوران میں تقریباً دھائی کلومیٹر ہے وہاں سے حرم اور ہمارا قیام مختصر ہوگا دو دن حج سے پہلے اور چار دن حج کے بعد چوتھے دن تو نکل لیں گے وہاں سے تیس کو واپسی ہے تو بائیسی کی شام کو تیاری کریں گے نکلنے کی تو پیدال چل کر بھی حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں جا کر ویلچیئر والے ویلچیئر سے جا کر پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی دشواری انشاءاللہ نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی ہمت کو جوان رکھیں بڑھے لوگ بھی اپنی ہمت کو جوان رکھیں تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ رب العالمین ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے گناہوں سے نجات کا دریہ بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سفر میں جو جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہیں وہ سب اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے نجات عطا فرما دے اور ہمارے اس سفر کو قبول فرما لے مغرب کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنے اور نماز کے بعد پھر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑ گئے پھر کھانے کا انتظام ہے کھانا کھا کر سب لوگ جائیں گے اور کوئی بات اگر کسی کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ مغرب کے بعد بات کرتے ہیں